بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین فدا دیل ہوں اور آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں موجود ہوں لنڈی کوتل میں اور لنڈی کوتل سے چندی کلومیٹر کے فاصلے پر تورخم سرحد واقعہ ہے یہ انتہائی اہمیت کی حامل پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں سرحد ہے جس پر روزانہ ہزاروں افراد کی آمد و رفت ہوتی ہے روزانہ سیکڑوں ہزاروں مالبردار گاڑیاں آتی جاتی رہتی ہیں آج تیسرا دن ہے کہ آج بھی دو طرفہ دونوں ممالک کے مذاکرات جو ہیں وہ ناکام ہو گئے اور تیسرا دن ہے کہ پاک افغان تورخم بارڈر جو ہے وہ بند رہی کیا مشکلات ہیں پاکستان اور افغانستان کے تاجروں کو اور پھر یہ جو ڈرائیورز ہیں جو سینکڑوں گاڑیوں کی کتاریں آپ دیکھ رہے ہیں مناظر میں ڈرائیورز کلینرز یہ رات کیسے گزارتے ہیں کونسی وہ چیزیں ہیں اجناس ہیں کہ جو افغانستان سے آتی ہیں پاکستان سے جاتی ہیں یہ ساری تفصیل ہم جانیں گے راحت شنواری سے راحت شنواری ظلہ خیبر کے منجے ہوئے صحافی ہیں اور بہت گہری نظر ہے ان سارے معاملات کے اوپر خصوصا پاک افغان تعلقات کے حوالے سے اور اس اہمیت کی حامل سہرات کے حوالے سے راحت بتائیے گا تیسرا دن ہے اور یہ جو مناظر ہم دیکھ رہے ہیں یہ جو ڈرائیورز ہیں جو کلینرز ہیں تاجروں کے اوپر ہم بعد میں بات کر لیتے ہیں پہلے اگر ان کے حوالے سے بات کر لیں کہ یہ رات کیسے گزارتے ہیں سب سے پہلے تو فیدہ دیل صاحب آپ کا اور ڈیلی میدان کی تمام ٹیم کا بہت شکریہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے انسانیت سے تعلق رکھتا ہے رات انتہائی مشکل میں گزارتے ہیں لنڈی کوتل آپ کو پتہ ایک پہاڑی لاکہ ہے یا پہ منفی ڈگری سنٹیگریٹ تک آ جاتا ہے رات کو پٹیکولرلی تو ان کے پاس نہ پاس میں کوئی ہوتل ہے نہ کوئی ریسٹورنٹ ہے بس بچارے اپنے گاڑی ہی میں گزار لیتے ہیں چاہے توفان ہو آندھی ہو مشکل سے بہت دوچار ہے کچھ لوگوں کو تو گیارہ بارہ دن ہو گئے جبکہ کچھ لوگ ایک ہفتے سے سڑک کنارے یہی پہ پڑے ہوئے گیارہ بارہ دن کیوں ہو گئے گیارہ بارہ دن وہ چونکہ کسٹم عملے یا خورسس کی وجہ سے کلیرنس کا عمل سلو ہوتا ہے تو ایک گاڑی کو گزرنے میں بارہ تیرہ دن لگ جاتے اس وجہ سے ان کو بارہ تیرہ دن یہاں پہ گزارنے پڑتے ہیں یہ جو بیج میں ایک دو کلومیٹر کی جگہ ہے اس میں بارہ تیرہ دن گزر جاتے ہیں بلکل بارہ تیرہ دن گزر جاتے ہیں مزی کی بات یہ ہے کہ کراچی سے پانچ دنوں میں پہنچ جاتے ہیں لیکن لنڈی کوتل سے ترخام گیارہ بارہ دنوں میں پہنچا ہے واقعی یہ بہت زیادہ مزی کی بات ہے بہت زیادہ مزی کی بات ہے اور موجہ اس کی یہ ہے کہ نیچے جو ادارے ہیں میں یہ ضرور کہوں گا کہ ان کو اپنے ٹکنالوجی پر ٹرسٹی نہیں ہے انہوں نے سکینر لگایا ہوا ہے لیکن وہ منویلی بھی پھر چیک کرتے ہیں منویلی ایک گاڑی کو چیک کرنے میں پانچ آٹھ گھنٹے لگ جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ایک گاڑی کو پاس ہونے میں بارہ دن لگتے ہیں کتنا نقصان ہو رہا ہے معیشت کو پاکستانی معیشت کو اسی طرح افغان معیشت کو پاکستان کسٹمز کے جو فگرز ہے وہ بتاتے ہیں کہ پاکستان افغانستان کے ماں بین سنٹریل ایشیا تک ترخام سارت کے راستے یومیا دو اشاریہ چار میلین ڈالرز کی تجارت ہوتی ہے جو پاکستانی روپے میں تقریباً چیاسٹھ کروڑ بنتے ہیں اور ان تین دنوں میں اگر آپ کلکولیٹ کرے تو یہ دو عرب سے زیادہ نقصان ہو آئے دونوں ممالک کو اور یہ صرف افغانستان اور پاکستان کو نہیں ہوا بلکہ تاجکستان، ازباکستان، رسیہ تک ہو آئے چونکہ یہ ٹی آئی آ روٹ بھی ہے یہ سنٹریل ایشیا روٹ بھی ہے اور یہ دو طرفہ تجارت اور ٹرانسٹ روٹ بھی ہے اور یہ جو پاکستان اور افغانستان کے تاجر ہیں ظاہر ہے کہ ان کا روزگار ہی اسی سرط کے ساتھ جڑا ہوئے کون سی ایسی چیزیں ہیں جو افغانستان سے آتی ہیں کون سی ایسی چیزیں ہیں یا اشیاں ہیں جو پاکستان سے جاتی ہیں اچھا جو بارڈر کے اس طرف لوگ ہیں اور بارڈر کے اس طرف لوگ ہیں جو ڈیوائیڈ ٹرائب ہیں وہ ان کے بڑے آباؤ اجداد بتاتے ہیں کہ وہ نوکریہ نہیں کرتے ہیں وہ ساری تجارت کرتے ہیں کیونکہ وہ نوکریہ کو غلامی سمجھتے تھے تو ایٹی پرسنٹ لوگ اس ٹرانسپورٹ سے وابستا ہے اس تجارت سے وابستا ہے ایکسپورٹ ہوتی ہے پاکستان سے آج کل اورنج کا سیزن ہے زیادہ مقدار میں دوسری نمبر پہ سیمنٹ ایکسپورٹ ہوتی ہے تیسری نمبر پہ ہیوی مشینری ایکسپورٹ ہوتی ہے اور چوتھی نمبر پہ جو پرچون سامانے اس بھی کچھ بھی آ جاتا ہے وہ ایکسپورٹ ہوتا ہے اسی طرح افغانستان سے پاکستان امپورٹ ہوتا ہے آج کل بڑے تعداد میں کویلہ فرس نمبر پہ دوسرے نمبر پہ ہے جو سفید پدر جسے سفید سیمنٹ بنتی ہے اور تیسری نمبر پہ آپ کو پتا ہے کہ قدرت نے پاکستان اور افغانستان کو وسائل سے مالا مال کیا ہوا ہے وہاں پہ مختلف جو موجات ہے وہاں تے ابھی انگور کا سیزن ختم ہوا اور انار کا سیزن جاری ہے تو اس سارے جو امپورٹ ایکسپورٹ دونوں طرف سے پختون اس سے وابستہ ہے اور دونوں طرف سے یہ نقصان تاجروں کو ہو رہا ہے اور ایسی بھی اشیاں ہیں کہ جو اگر مثال کے طور پر سرحد بند رہے تین چار دن تک تو وہ چیزیں خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے بہت اچھا سوال آپ نے کیا پچھلے دس دنوں میں یہی نقصان جو میں نے لاغت بتائی زیادہ تر انہی تاجروں کو ہوا ہے جو فریش فروٹ ویجیٹیبلز یا تو امپورٹ کرتے ہیں یا ایکسپورٹ کرتے ہیں اور ان نے بار بار درخواستی بھی کی کہ ان کو جانی دیا جائے لیکن پاک افغان جو حکام ہے وہ اپنے ہٹ درمیوں پہ قائم رہے مذاکرات نہ قام رہے اور مجبورا ان تاجروں کو یا تو مال بیکار ہو کے پینکنا پڑتا ہے یا پشاور اور جو بڑے بڑی منڈیا اس کو عرضہ فروخت یعنی نیلام کیا جاتا ہے تو ویجیٹیبلز جو ہے اور فروٹس جو ہے ان کو بڑا نقصانی تاجروں کو ایک عرصے سے یہ ایشو چل رہا ہے کہ جی پاسپورٹ ہونا چاہیے ویزا ہونا چاہیے اس کے بعد پھر آمد و رفت قانونی ہونی چاہیے تو یہ جو ٹرانسپورٹرز ہیں ان کو اس معاملے کا پتا نہیں ہے یا ان کو یہ جو میسیجز ہیں یہ کنوے نہیں ہوتے درست طریقے سے اچھا فیدہ صاحب ایسا ہے کہ ابھی تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے ساتھ آٹھ سال ہو گئے بارڈر کو سٹیم لائن ہوئی ان لوگوں کو دیہائیوں کی عادت تھی کہ وہ بغیر پاسپورٹ و ویزا جایا کرتے تھے اب چونکہ یہ لوگ پڑے لکھ بھی نہیں ہے ڈرائیور طبقہ ہے بیچارے غریب لوگ ہیں انپڑ لوگ ہیں تو ان کو سمجھنے میں توڑا وقت لگے گا تو یہ تقاضی وقت کا کہ ان کو ریلیف دیا جائے اور ان کو سمجھایا جائے کہ مزید آپ بغیر پاسپورٹ و ویزا نہیں آسکونگے نہ یہ کہ تجارت لوگ بند کرے نہ یہ کہ سرحد بند رکھے میرے خیال میں میں سمجھتا ہوں کہ اس کا حل یہ ہے کہ تجارت بند نہیں ہونی چاہیے سرحد بند نہیں ہونی چاہیے تاکہ جو کروڑپتی ٹریڈر ہے ان کی روزی روٹی بھی قائم رہے اور جو مزدور ریڑی والا ہے ڈرائیور کلینر ہے اس کی روزی روٹی بھی جاری رہے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ان بیٹوین موبیلائز کرے ڈرائیوروں کو کوئی پوائنٹز بنا لے کوئی فلیکسز بنا لے میڈیا کی طرح موبیلائز کرے ان کو بیٹھائے ان کے لیے فورمز آرینج کرے کہ آپ پاسپورٹ رکھو آپ ویزا رکھو تو اس طرح وہ آسانی مان جائیں گے نہ یہ کہ آپ ان کو مطلب سڑک پہ بارہ دن گزارنے پہ مجبور کرے تو وہ کبھی بھی پاسپورٹ نہیں بنائے گا اور نہ آپ کو فروفل ریزلٹ ملیں گے جب بھی پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں کوئی معمولی سا بھی معاملہ ہوتا ہے تو نزلہ سارا اس طرح ہم سرحد کے اوپر ہی گرتا ہے ہم نے ہمیشہ یہی دیکھا ہے تو کیا یہ سرحد جو ہے اس سرحدیں تو ظاہرے کے محبتیں بانٹنے کے لیے ہوتی ہیں عام و درفت کے لیے ہوتی ہیں یہ سرحد ہم دیکھ رہے ہیں بطور خاص کہ اسی کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ حساب برابر کیا جاتا ہے مسئلہ یہ پختونوں کا کہ وہ اناکہ مسئلہ بنا دیتے ہیں جو کہ نہیں ہونا چاہیے اور آپ نے بول کل درست بات کہی کہ ویسٹن بارڈر سب سے جو زیادہ سٹریٹیجک اہمیت رکھتا ہے سب سے زیادہ جو آمدن ہوتی ہے دونوں ممالک کو اسی سرحد پہ ایک چوٹے سی ایشو پہ پاسپورٹ اور ویزے پہ کئی کئی دن سرحد بند ہوتی ہے تو میرے خیال میں یہ افغانستان کی بھی بدقسمتی ہے یہ پاکستان کی بھی بدقسمتی ہے اور پٹیکللی پختونوں کی بھی بدقسمتی ہے ہماری افغان پالیسی شروع ہی سے زد اور انا پہ قائم ہے اب وقت آ کے آئے کہ ہمیں بھی نرمیدک آنی چاہیے توڑی ریلیکسیشن ہونی چاہیے کہ چاہے جنگ ہی کیوں نہ ہو خدا نہ خواستہ بارڈر سرحد کلی رہنے چاہیے اور یہی تجارت ایک ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے دونوں ملک آگے بڑھ سکتے ہیں دونوں ملکوں کی برامداد بڑھ سکتی ہیں اور دونوں ملکوں کے عوام جو ہیں وہ خوشحال بن سکتے ہیں ایکزیکٹلی پاکستان ٹوٹلی انحصار کر رہا ہے افغانستان پہ پاکستان کے اورنجز اگر افغانستان نہ جائے تو کون لے گا افغانستان کے ڈرائیف روٹس اگر پاکستان نہ آئے تو کون لے گا اسی روزگار سے اسی باغات سے اسی قدرتی وسائل سے دونوں ملک کے غریبوں کے چولے چل رہے تو میں ضروری سمجھتا ہوں بلکہ آپ کے چینلل کی طرح میں یہ مطالبہ کروں گا کہ چونکہ یہ بارڈر انتہائی اہمیت کی حامل ہے اور وہاں پہ بی سیزنز ہے یا پی بی سیزنز ہے مختلف جو میواجات ہے جو قدرتی وسائل ہے تو پالیسی میکرز کو تھوڑا اپنے روئیوں میں لچک دکھانا چاہیے اور پٹیکولرلی جو سیول ہماری نگران حکومت ہے ان کو اس طرف خیال رکھنا شاہی ہے اور اس میں میجر رول بلتا ہے ایف بی آر کا اور کسٹمز کا کہ ان کو بتائے کہ فگرز دکھائے ان کو وہ فگرز ہی نہیں دکھاتی ان کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ کتنا نقصان ہو رہا ہے اگر آپ کو بھی بتائے کہ ٹو پائنٹ فور میلین نقصان ہو رہا ہے تو پالیسی میکرز کے مطلب آنکے کل جائیں گے کہ دونوں غریب ملک ہے یہ تو ہماری جو سونے کی کانے اس کو ہم کیوں بند رکھے تو ایف بی آر اور کسٹمز کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ پالیسی میکرز کو پٹیکلرلی جو فارن آفیس ہے ان کو فگرز بتائے کہ بارڈر ایک دن بندوں سے اتنا نقصان ہوتا ہے اور جو ہمارے آم فورسز ہے ان کو بھی اپنے رویے میں توڑا نربی لائے کہ ان کے وہ امیگریشن اور اس کے بعض اوقات نادرہ کے معاملات میں دخل اندازی کرتے ہیں جس کی وجہ سے دونوں ممالک کی تناؤں میں اضافہ ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں اپنے جو جوریزیشن اس تک رہے تو انشاءاللہ فیوچر میں سرحد کے تعلقات اچھے ہوں گے جو افغان معاجرین کے انخلاق کا معاملہ تھا وہ ان دنوں بھی یہ افغان بہن بائی جو ہیں واپس جا رہے ہیں بلکل جا رہے ہیں لیکن بہت ہی کم داتات میں کلی میں نے فگرز لی تھی پندرہ سے سولہ خاندان ڈیلی بنیاد پہ جا رہے ہیں اس کی وجہ جب ہم نے جانسنی کی کوشش کی تو مین وجہ یہ تھی کہ پاکستان میں انتخابات کا سیزن شروع ہو گیا اور افغانستان میں سردیوں کا مطلب جو ہے وہ انتہائی پیک پہ ہے کیونکہ کابل اور جو ہے کندہار کے تو نہیں لغمان کے بالائی علاقے برباری کے لپیٹ میں ہے تو لوگوں نے جانا بند کر دیا ان دی آر ویٹنگ فور رمضان اور عید پاکستان کی طرف سے بھی ان کو غالباً تولی بہت ریلیف مل رہی ہے پولیس بھی تنگ نہیں کر رہی کیونکہ فوکس اداروں کا سارا انتخابات پہ ہو گیا ہے اور وہ بھی سمجھتے کہ ان شدید ٹرنڈ میں بیچاروں کو تنگ نہ کیا جائے تو ان خلا میں تیزی آئے گی میرے خیال میں رمضان اور عید کے بعد آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاؤں کہ زلہ خیبر میں چونکہ الیکشن کا ماحول ہے انتخابی سرگرمیاں شروع ہو چکی ہیں امن و امان کی مجموعی طور پر کیا صورتحال ہے خیبر کی تیسی لنڈی کوتل اور جمرود میں مجموعی طور پر ٹوٹلی پیس فول کوئی الحمدللہ ایسا کچھ واقعہ نیر جو ماضی ہے اس میں نہیں ہوا البتہ تیرا اور بارہ میں ایک چوٹے موٹے واقعات ہوئے لیکن وہ ایسے واقعات نہیں ہے کہ جیسے انتخابات پہ کوئی اثر پڑے اور حال خیبر میں انتخابات کیلئے ماحول سازگار ہے سیاسی جماعتوں نے اپنی کمپین شروع کر دی کورنر میٹنگ سے وہ نکل آئے ساڑکوں پہ بڑے بڑے جلسے کرنے لگے ہیں اور میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ انتخابات تک یہ حالات ایسے ہی پرامن رہیں گے بہت شکریہ راحت شنواری ناظرین آپ نے راحت شنواری کی زبانی سنا مختلف مسائل اور خصوصاً وہ ڈرائیورز جو اس وقت آپ مناظر میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ رات کس طریقے سے گزارتے ہیں ان کو مشکل کیا ہے اور پھر پاک افغان جو قیادت ہیں ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ روزانہ دونوں ملکوں کو اور دونوں ملکوں کے تاجروں کو اور دونوں ملکوں کے سرکاری خزانوں کو اس بورڈر کی بندش سے کتنا نقصان ہو رہا ہے بہت شکریہ